ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچیں یوں تو زندگی کے ہر کام میں اسے تکلیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی بغیر کوشش کے اور جب بجھر کے اور ایفورٹ کے اور سٹرگل کے اور سٹرائیس کے کہیں پہنچ نہیں سکتا لیکن کسی بابے کو پانا یا کسی روحانی سکتیت کو پانا یہ سب سے مشکل کام ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مزے سے پلنگ میں بیٹھے ہوکا بیٹھے رہیں اور کوئی بابا چل کے آپ کسی روز میں حضر ہو جائے اس کے لیے آپ کو کچھ محنت کچھ کوشش کرنی پڑے گی اور کچھ عرضو رکھنی پڑے گی اور کچھ نہیں تو کنوکشن ایک کمنہ رکھنی پڑے گی کمنہ ہو تو پھر پھول کلتا ہے ورنہ اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے مجھ سے اکثر لوگ یہی پوچھیں کہ اس وقت صاحب کی بابے کا ٹیلی فون نمبر بتائیں گا یا اس کا موبائل ہمیں دے گی تو ایسے تو ہی ہوتا ہے ان کے پاس تو موبائل ٹیلی نہ ان کا کوئی پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے یہ تو آپ حیران ہوں گے تو بہت دور آگے نکل جائیں گی کہ یہ اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہے اور اندر ہی کی باتیں سکھاتا ہے اور انسان کے دل میں ذہن میں روح میں یہ عارض ضرور پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی شکریت سے ضرور ملے جو ہر حال میں اور ہر رنگ میں مجھ سے بہتر ہو اور عرفہ ہو پھر انسان کے ذہن میں یہ عارض پیدا ہونے لگتی ہے کہ جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں میں بھی میک اپ کروں لیکن اندر کا میک اپ بھار کا میک اپ بھی ہونے چاہیے لپسٹک نیل پالو وہ کیا نہیں ہوتا مسکارہ وغیرہ وغیرہ وہ ٹھیک ہے لگائیں بسم اللہ کسی بھی بندہ لگاتا ہے کہ اچھا لگیں ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ اس کو اپنا اندر اچھا نہیں رکھتا اور کی عارضی ہوتی ہے کہ میں اپنا اندر کا میک اپ کرتے تو پھر کسی مقام پر پہنچیں اور پھر ساز رکھوں پھر تلک رکھوں ایک ایسی روح کے ساتھ جو بہت عرفہ اور عالی ہے ہماری یہاں قریب ہی اندوستان میں ایک جگہ ہے اسے ایک بچھنڈہ سے اور بچھنڈہ بڑا مشہور سہر ہے کیونکہ یہ ریلوے کا بہت بڑا چنکشن ہے تقریباً جتنی بھی گاڑیاں اندریا میں چلتی ہیں اس نورتن کے علاقے وہ سب بچھنڈے سے اکر ہو گئی ہیں جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس محاورے کو بھی جانتے ہوں گے کہ اس نے دیئے وایا بچھنڈہ کیا نہیں کہ کوئی پتہ ہوگا یہ اب جو میری عمر سے اس لیے کہ وہ آسان دیئے ہوتا تھا کوئی منشی فاضل و دی فاضل کر کے صرف انگریزی کا اندران دیتا ایک لولہ لنگرہ بھی ہے اس کی سمجھ نہیں جائے تو اسے اٹھوار سے بچھنڈہ بہت مشہور ہے لیکن میری نگاہوں میں اس شہر کا رتوہ ان ساری جیزوں سے بلند ہے کسی زمانے میں کسی بچھنڈے میں ریت کے میدان میں یہ تیلہ جاہتا ہے شام کو نوجوان اکھٹے ہوتے اور اپنی اس زمانے کی بہت دیر کی بات کرنا ہے کھیلیں کھیل کے اور لٹھ گھوماتے سے کھٹی کرتے سے گتھکا کھیل کے سے اپنا بلم پیچھدار جو لگتی ہے ڈاں کے ساتھ اس سے کھیل سکتے اور تھک ہار کے ایسی جوان کھیلیں اور کڑیل کھیلیں کھیل کے جب وہ تھک جا تو پھر چاندنی رات میں اسی ریت پر بیٹھ کر کہانیاں کھٹے تو ایک دفعہ کہانیاں کہتے کہتے ایک کسی نوجوان لڑکین یہ ذکر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ اس دھرتی پر ایک اتار آیا اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اتار کہاں ہے لیکن میرے باپو کہتے تھے کہ ایک اتار آیا ہے دور کسی علاقے میں تو ایک ان کا ساتھی تھا رتن ناک اس نے کہا تجھے جگہ کا پتہ نہیں اس نے کہا جگہ کا مجھے پتہ نہیں لیکن یہ بات دنیا والے جان گئے ہیں کہ اتار اشیز لایا ہے اس کے دل میں اب یہ خود بد شروع ہوگی کہ یہ کون سا علاقہ اور کدھر جو ہے یہ اتار آیا ہے اور میری زندگی میں یہ کتنی خوش کسلتی کی بات ہوگی کتنا لکی آدمی تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اتار تشریف لیا ہے اور اس سے ملنا جائے یہ تو بہت زیادہ کمجوری اور نامرادی کی بات چنانچہ اس نے اس کے پتہ رہیا تو بڑے بزرگوں نے بتایا کہ وہ عرب میں آیا اور عرب یہاں سے بہت دور تو وہ رات کو لے چنانچہ سوچنے لگا کہ بھندہ عرب نینج لاکھتا ہے اب نینج تو اس کے پاس چنانچہ اس کا تہیہ جفتہ پکا ہو گیا اور پختا ہو گیا اس نے بات ہی نینج کی اس نے کوئی اعلان ہی نینج کیا رہی جو پر کوئی کتاب رسالہ نہیں پڑا بلکہ اپنے دل کے اندر اس دیوتا کا روپ اتار لیا کہ میں نے اس کے خدمت میں ضرور حاضر لیا اور میں نے یہ لکی آدمی بننا ہے چنانچہ اس نے ایک دانگلی وڑی مضبوط موٹی اس کو تھیل پھلایا اس کو کوکے لگائے اس کے آخر پر پریری چلا کے برلم جو برچی ہوتی ہے جاندار خوفناس مخاز بچنے کیلئے اپنا تھیلہ لیا دو جیوتے موٹی کھال کے اور موٹے کھلے کے بنوائے اور کندے پہ ڈانگ رہتے وہ چل پتا اور چلتا گیا چلتا گیا خواتی میں ہوتا ہے چلتا گیا راستہ پوچھتا گیا اور لوگ اسے بتاتے گئے کئیوں نے اسے مہمان بھی رکھا ہوگا اب ہمارے پاس اس کا کوئی حصی معلوم نہیں ہے اور کس راستے سے غالباً ایران ہی کے راستے تو وہ چلتا چلتا مہینوں کی منزلیں ہفتوں میں تیع کرتا ہوا مکتب شریف ہونس اور اپنی بولی میں وہ تربتا فتہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک اتار آیا ہے اب کچھ باندھیوں کی بات کو لپنی طور پر تو ہی سمجھتے تھے لیکن اس کی ترب سے اندازہ ضرور لگاتے گئے تو ایک آدمی نے اسے بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہیں وہ یہاں سے آگے تشریف دے جاتے تھے اور اس شہر کا نام مدینہ ہے تو اس نے کہا میں نے اتنے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے کہ مدینہ کون سا دور ہے میں چھے سو پروں میل کی مجھے بھی کر لیے چنانچہ وہ پھر ترب سے روشنا ہے اور آخر کار مدینہ پہنچے تھے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں اور کہیں بھی اس کا ذکر اس تفصیل کے ساتھ نہیں آتا جو میں آج کروں شاہ عبدالعز مہجز دیلو نے اپنی کتاب میں ایک سکرہ رکھا ہے کہ بابا رتن ہندی اور پھر ہندی پر جانا رتن ہندی یہ حضور کی شبوں نے حاضر ہوا پھر ہمیں پتا نہیں کہ وہ کیا بنا ہوں تھا اور کیا ہو چنانچہ رتن ہندی گوان غالب ہے اور اکل کہتی ہے اور اندازے سے ہم یہ چین تک منطل تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ چیز میں حضور کی شبوں نے رہا ہے اور حضور کے پسندی دعالوگوں میں اب وہ کس دوان میں ہم سے بات کرتے ہوں گے کیسے کیلکیس یہ رستے بھی بڑی آسانی سے کھل گئیں ہیں اور وہ کس طرح سے مدینہ چیز میں زندگی بسر کرتا ہوگا کہاں رہتا ہوگا اس کا کچھ ہمیں تفریج نہیں ملتی لیکن وہ رہتا ہوگی اور وہ کب تک وہاں رہا اس کے بارے میں بھی لوگ ملتی جائے ہیں اس کی طلب کی اور اس کی خوش قسمتی اور خوش قسمتی خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے سے پیدا ہوگا اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوش قسمتی خود گارنی جائے ہیں کہ وہ اتنے معزز میز بان کا نہمان تھے اور وہاں رہا آپ کو یاد ہوگا مدینہ سر جب رسول صلو 했는데 فشش رہ گئے ہیں تو وہاں کی نرکیوں نے ایک اونچھے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دفت پر غانہ شروع کر دیا کہ چاند کدھر سے چڑھا۔ کچھ کسی دل ہوگتے اور روشن ہی ہوگی یہ میرے اجاز سے۔ تو خاتنوں حضرات میں سوچتا ہوں ایک پچھے رائٹس کے حوالے سے کہ اس وقت کوئی ایسا میکمہ پولیٹ سرسلس مشن کا تو نہیں ہوگا اس وقت کوئی فوکلور کا ادارہ بھی نہیں ہوگا اس وقت کوئی پولیٹ ریلیشن کا ایسا مکم نہیں ہوگا کہ لڑکیوں کو کہا کہ اتنے وجہ تم پیلے سے چڑھ کے گانا گاؤ۔ خوشی حسن ہی ہے۔ وہ کونسی خوشی سیو لڑکی ہوگی؟ میں ایک رائٹس کے طرف سے جس نے اپنے گھر والوں سے یہ ذکر سنا ہوگا رات کو برتن مانچتے ہوئے یا لکیاں بجھاتے ہوئے کہ رسول اللہ تشریف لائے اور اندازہ ہے کہ ان قریب پہنچ جائیں گے اور اس نے اپنی سیلیوں سے بات کی ہوگا ظاہر ہے جب ملتی ہیں سیلیوں سے ایسا یہ کن بات کی ہوگا اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ساری کھڑی ہو کے دف جائیں گے اب جب انہیں کے آنے کا وقت قریب آیا ہوگا تو کس نے دوسری کو بتایا ہوگا کہ بھاگو بھاگو چلو چلو محکمہ تو ہے تو ہی کوئی گورنمنٹ نہیں یہ طرف کونسی ہے وہ خوشی تھی درکھیاں جہاں بھی ہوگی کیسے کیسے درجات لے کے بیتری بھی ہوگا اور انہوں نے دایا اور خوشی بنائی اور جیسے الفاظ ہیں ہم دلوں میں اترتے چڑے جاتے ہیں تو ان کو روشنی ہی روشنی میں سرائے گیا اور خوشی آن کے اوپر چلی وہ کونسا مقام تھا بابا رتن ہندی نے قبول کیا اور سارے دوستوں کو چھوڑ کر اس تھیل کے ریچل میدان میں وہ اپنی لاٹی لے کر چل پڑا کہ میں اوتار سے ملوں گا پس دیکھی ہے بڑی خوشی ایک اس عہد میں پیدا ہوا بندہ تو وہ اس کی خدمی میں حاضر ہیں تو اور بھی ریسرچ کی ہے بہت سے لوگوں نے ایک جرمن سکولر ہیں سب سے زیادہ کام رتن ہندی پر اس میں کیا ہمارے دوست ہیں اگران کی بتائی وہ بڑے تحقیق کے آدمی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو جرمن زبان میں آئے کہ رتن ہندی کون تھے کب چلے کیسے رہے یہ کہ یہ باہر کے لوگ بھی سمار کرتے ہیں ہمیں تو پتہ تک نہیں تو وہ کتنی دیر وہاں رہے کیا کیا باتیں کریزیں کیا سیں کیا کیا نہیں کیوں انہوں نے اپنی تاریخ کو آنے نہیں دیا کیوں انہوں نے شور میں چاہ کے کہا میرا نام بھی درج کرو ان کا تو جو عشق اب پورا ہو گیا یہ تو ضروری نہیں ہے چب رسول سے محبت سے مہنچی آواز میں بولنے لگے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے تو یہ رتن ہندی ہی ترسکتا تھا کمال کا حدی جب یہ سب کچھ میں دیکھ چکا اور پھر چکا پھر میرے دل کی خیال آیا کہ بعض اوقات ایسی حکایتیں بندی جایا کرتی ہیں لیکن دل نہیں مانتا تھا میں بڑی پریشانی میں رہا اور بہت دبدا میں رہا کیونکہ مجھے اس کا کوئی سورس نہیں ملتا تھا جس کا سہارا لے کر میں ان کے روت کو جس رسے سے وہ گئے پہچان پکوں اور جب وہ آئے تھے بابارتن ہندی تشریف پہ پہچان پکوں یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ واپس حضور کے ارشاد پر اور ان کی اجازت لے کے واپس ہندوستان آئے تو جب وہ واپس ہندوستان آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گاؤں ہی گئے ہوں گے اور بچندے ہی انہیں نے قیام کیا ہوں گے جب یہ اب میری ایک چھوٹی ہے میرا درجہ بھی چھوٹا ہے لیول بھی چھوٹا ہے سوچ بھی چھوٹی ہے میں نے کہا یادہ تو میری محصد کر کہ مجھے یہ پتہ اب تو پاکستان بن گا میں بچندے جا بھی ہی نہیں سکتا اب پوچھوں بھی کس سے چودہ سو برس پہلے کام آئے تو میرے ڈاڑ میں بھلا کا در جو آئے تھے بہت زیادہ جیسے ہوا کرتے اور رات بار میں بیٹھا رہا تکلیف کیا لگی صبح میری بیوی اس کے لے گی ہم کو ڈینٹسٹ کا کوئی خطا نہیں تھا کہ جہاں کون معروف ڈینٹسٹ کو گلورک میں میں مجھے ڈاکٹر مسود کے پاس لے گی انتے ملے بڑے خوش اخوات ڈینٹسٹ کے بڑے آلت درجہ کے پورل سرجن ہماری جو ٹرکٹ ٹین ٹیز رانی اس کے ڈاکٹر کے موہ پہ جو ٹوٹ لگتی ہے پھر ان کے ساتھ دوستی ہوگی ان سے ملا ملانا ہو جائے وہ گھر آتے رہے ملتے رہے ان کے والد سے بھی ملاقات ہوگی وہ ٹیز جوانے میں سکول کے رہے اور اب بھی اسی سال کی عمر میں سائیکل پر بیٹھ کر ٹوشی نے پڑھا رہے جاتے ہیں کتنے بڑے سرجنٹ کے باپ لیکن ٹوشی نے پڑھانے جاتے سے لیکن مفت کچھ بچے ایسے ان کو بتا رہے ہیں کہ میٹے میں حساب نہیں آتا جو رہے کے بہت آلہ درجے کی کسی ہے تو میں ان سے کہتا تھا کہ کچھ چھوٹی ہی گاری چلنے میں مجھ سے سائیکل کرتی ہے میں ٹھیک جاتا ہوں ٹھیک رہوں گا آپ گورانی کچھ چھوٹی ہوں تو ان کی باتوں باتوں میں ایک دن میں نے بتایا کہ میں کافی سال ایک بچھنڈا کے گورمنٹ آئی سچول میں ہڈ ماسٹر کا میں نے کہا یا اللہ یہ شہسا بندہ آپ میں میں نے کہا مجھے یہ فرمائیں ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آثار تھے جس کا تعلق بابا رتن ہندی کے ساتھ کہنے لگے ان کو بہت بڑا مزار ہے وہاں پر بابا رتن ہندی کا وہ بڑے چراوی کرتے ہیں ہندو عورتیں حضر بھی آتے ہیں مسلمان جاتے ہیں اور تمہارا یہ دوست جو ہے داتو مسعود میرے گھر تیرہ برس تک اولاد ہی ہے تو میں پڑھا لکھا آدمی تھا میں ایسی باتوں پر اتواد نہیں کرتا جو بے پڑھے لکھے کرتے ہیں لیکن ایک دن جا کر میں بابا بابا رتن ہندی کے روزے پہ بڑا رویا کچھ میں نے کہا نہیں نہ میں کچھ بولا اور شرک کا ڈر رہتا پڑی سانے بندوں کو نہ میں نے ادلا سے کچھ مجھے ایسی ہی وہاں جاڑ کے بڑا زوردست ہونا آئے کہانی مجھے پڑھتی کہ یہ وہاں کچھ لے گئیں میرے دل بڑھا ٹھپتا تھا تو پھر میں گھر آگیا تو راب کو مجھے خواب آیا کہ اس بابا اندوستانی انداز کا صفیت داری اس کی تو وہ آئے اور اور میں لگے لے اپنے کاکہ فال لے ایلا یعنی مجھے سے میں نے کہا یہ کہاں سے آپ جائے تو کہنے لگے میں نے اٹھایا ہے تو وہ بھبنی تھا یعنی کہا قدیس صفر جو ہے تو میں نے کہا بابا جی آپ کو آنے کہاں میں نے کہاں کہاں میں رستان ہندی ہوں تو وہاں جا کے جیسی بے کوپوں کی طرح رویا کرتے ہیں صفر سے چلتے ہیں لمبا صفر کرتے ہیں ہاتھ میں لاتھی رکھتے ہیں اور عدم سے جاتے ہیں یہ اکتمال کی جاتے ہیں کہاں میں نے کہاں یہ مجھے انگزہ لاتھی جاتے ہیں کیوں کہاں آتا ہوں میں نے کہاں جی اس کا مسالہ میرے پاس ہے تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکیاں حضور جو وہاں تھی موجود وہ خوش قسمت ہے ہم کچھ مشروف ہیں کچھ ہمارے دل اور طرف مشروف ہیں ہم اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتے لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی تانگ جو ہے آرزو جو ہے وہ ضرور دل میں رہنی چاہے کہ زیادہ پتہ نہیں ہو سکے گا لیکن مریض منا یہ کہ میں اسی راستے پر چلوں جو آرزو والوں کا راستہ ہوں اور جب یہ ہو جائے دل میں مکہ ارادہ اور تحیہ تو پھر راستہ ضرور مل جاتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملا کسی بندے سے واپس ہے میرے باس کوئی وزیفہ ہے میرے باس کوئی وزیفہ ہے تو یہ اچھا وزیفہ کرنا لیکن یہ راستہ نہیں ہے راستہ تو وہی ہوگا پیارے بچوں کہ جو چھوٹے 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 بھوٹے گھروں سے نکل کر اس کیلے کی طرف جاتا ہوگا جہاں وہ لڑکیاں کھڑی ہوگی ہوں گی ان کو کیا پتہ تھی ان کو کوئی کتاب بہن ہی پڑی تھی لیکن ان کے دل کے اندر ایک تاں تھی ایک آرت اسے جو نور کی صورت میں آگے بڑھتی تھی تھی اور ان کو دنیا میں بھی ایک اونچا مقام چبہ کا دے گئی اور آخرت میں تو ضروری ان کا بہت سرمسلک اونچا مقام ہوگا تو اس کے لئے میں اپنے آپ سے فارغ وقتات میں یہ ضرور کہتا رہتا ہوں اور میں اللہ تحسیل رہا کرتا ہوں کہ میں کہتا رہتا ہوں اپنے آپ سے کہ یہ سب کچھ پڑھنے سے کنوں حاصل کرنے سے صنیم ہوتا ہے یہ تو میری انفرمیشن میں اضافہ کرے جاتا ہے مجھے معلومات حاصل ہو جائیں گے بہت کی محبت کا راستہ اور ہے معلومات کا راستہ اور ہے آپ ملازہ کرتے ہوں کہ آج کل ہم معلومات کے راستے پر چلیں کیونکہ انفرمیشن کی صدی ہے اور ہم اس صدی کو پارٹنہ شاتے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش کریں لیکن محبت کا راستہ دوسرا جو ہم کو بلکل نیچان سے اٹھا کر کو کر لے جائے اور محبت کا راستہ حاصل کرنے کیلئے میں اس کی یہ فرق پہنچوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے محبت نہ کی جائے ان کو کچھ دیا نہ جائے نبت نیچ سلوک کرتے ہیں کہ مسکراہت بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کبھی کبھی یہی جاریہ کا دیا کریں ہنس کے بول پر ہو لیکن ہنسنا ہمارے ہاں مفقود ہو گئے جیلس ہی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے جھگڑے ہو گئے ہم محبت کو ایک طرف رہی ہیں مسکراہت بھی کسی کو ادا نہیں کر سکتے ہیں جناب یہ بہت نہیں ہے حالانکہ مجھے آپ کسی کے ساتھ نفر کا اضار کرتے ہیں بھوری بڑھتے ہیں آپ اپنے ماتے کے سلوک سے ڈالتے ہیں تو آپ کے شہرے کے بہتر مسلس کام کرتے ہیں جب اس میں آپ سے کہوں تو بہتر مسلس بھی ہیں یہ اس وقت ٹنشن میں آئے ہیں اور اگر میں مسکراہ ہوں تو صرف دو مسلس اس رائے ہیں اس رائے ہیں کتنا آسان کا ہوں لیکن ہو نہیں تھا مجھے یہ سارے راز معلوم ہیں لیکن مجھ سے ہو نہیں تھا کبھی میں یہ بیٹیاں کبھی پوچھتے ہیں کہ سنو تم کیسی ہوتیس ہو تو جاتے ہی ہوتیس کپڑے کی باتیں کہا یہ کہاں تھی انہیں کہا اچھینر ملتا ہے انہیں کہا دفع کرو اندر کے بندے کی بات بھی کر رو وہ کہتے ہیں نہیں اندر کے بندے کی زیادہ چھوڑیں بچ سمجھیں تو یہ سمان ہی کرتا گیا پر سمان کم بخت کام نہیں آتا کام برکل نہیں آتا اور اگر آپ سوچ نہیں رکھیں پیسہ میرے پاس کس پیسی جمع ہو گئے ایک باس تیرہ ہزار ہو گیا اب میں عمر کے آخری اسے میں ہوں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہا تھا میرا جی جاتا ہے کہ میں اپنی ذات پر کرتا دروب میں بیٹ کر مولی کاٹ کے کالا دمچ لون لگا کر تو اس کو کھاؤں کھا نہیں کتا ذات میں میں نہ کرتا تو تھوڑی سی محبت تھوڑی سی تھوڑی سی مسکرات جاری کر کے رہنے چاہیے اس چیک کے اوپر کوئی خرچہ نہیں اللہ آپ کو آسانی عطا فرما اور آسانی تکسیل کرنے کا شرف عطا فرما ہے اللہ آپ موسیقی 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 موسیقی